اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألکا علما نافعا وعمل متقبلا ورزقا توییبا آیت نمبر 51 سورہ آل عمران تک ہم پڑھ چکے تھے ریکیپ کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقعیم من نبی قاتل معہ ربیون کثیر وما فما وہنو لما اصابہم فی سبیل اللہ وما زعوفو ومستقانو واللہ یو ابو الصابرین کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا ان کو اللہ کی راہ میں جو مسائب درپیش ہوئے ان میں نہ تو انہوں نے ہمت ہاری نہ کمزوری دکھائی اور نہ ہی کفر کے آگے سرنگو ہوئے ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے ان کی دعا بس یہی تھی کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بھی معاف فرما اور ہمارے کام میں اگر زیادتی ہو گئی ہو تو اسے بھی معاف فرما ہمیں ثابت قدم راکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی خوب ہے اور ایسے ہی نیک عمل کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے اے ایمان والوں اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں یعنی اسلام سے پھیر دیں گے اور تم خسارہ پانے والے بن کر پلٹو گے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی تمہارا سرپرستہ اور وہ سب سے اچھا مددگار ہے انقریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک پنایا جن کے لئے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری تھی ان کا ٹھکانہ دوزک ہے اور ان ظالموں کا ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے آیت نمبر 152 وَلَكَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَسَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ ثُمَّ صَرَفَكُمْ أَنْكُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَكَدْ أَفَاللَّهُ أَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ زُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بلا شبہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا جبکہ تم جنگِ احد میں ابتدان کافروں کو اللہ کے حکم سے خوب قتل کر رہے تھے تا آنکہ تم نے بزدری دکھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں جھگڑنے لگے اور پسندیدہ چیز یعنی مالِ غنیمت نظر آ جانے کے بعد تم نے اپنے سردار کے حکم کی نافرمانی کی تم میں سے کچھ تو وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ آخرت چاہتے تھے پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تا کہ وہ تمہاری آزمائش کرے اور بے شک اللہ نے تمہارا یہ قصور معاف کر دیا کیونکہ وہ مومنوں کے لئے بڑے فضل والا ہے پھر یہاں پر جنگِ احد کی حالات بیان کیے جارہے ہیں اور جنگِ احد کی شکست کی وجہ بیان کی جارہی ہے برہ بن عاظب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس پیدل فوجیوں کا افسر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہوں کو مقرر کیا اور تاقید کی کہ تم اپنی جگہ سے نہ سرکنا خواہ پرندے ہمیں اچک لے جائے جب تک میں تمہیں کہلا نہ بھیجو اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دے دی ہے اور اسے کچھل ڈالا ہے تب بھی تم یہاں سے نائلنا جب تک کہ میں کہلا نہ بھیجو ابتدا میں مسلمانوں نے کافروں کو مار بگایا میں نے خود مشرق عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کپڑے اٹھائے اور پنڈلیاں کھولے بھاگی جا رہی تھی یہ صورتحال دیکھر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہوں کے ساتھیوں نے کہا اب غنیمت کا مال اڑاؤ تمہارے ساتھی تو غالب آ چکے اب کیا دیکھ رہے ہو عبداللہ بن جبیر کہنے لگے کیا تم وہ بات بھول گئے جو تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی وہ کہنے لگے واللہ ہم تو لوگوں کے پاس جا کر غنیمت کا مال اڑائیں گے جب وہ درہ چھوڑ کر لوگوں کے پاس آگے تو پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا اور کافروں نے مسلمانوں کے مو پھیر دی اور شکست کھا کر بھاگنے لگے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیچھے سے بھلا رہا تھا اس وقت آپ کے ساتھ بارہ آدمیوں کے سوا کوئی نارہ تھا اور کافروں نے ہمارے ستر آدمی شہید کیے جبکہ بدر کے دن مسلمانوں نے ایک سو چالیس کافروں کا نقصان کیا تھا ستر کو قید کیا تھا اور ستر کو قتل کیا تھا خاتمہ جنگ کے بعد ابو سفیان کا نارہ اور سوال جواب اس وقت ابو سفیان نے تین بار یہ آواز دی کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں زندہ موجود ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رسطلانہوں کو جواب دینے سے منع کر دیا پھر اس نے تین بار آواز دی کیا ابو قوافہ کے بیٹے موجود ہیں پھر تین بار پکارا کیا خطاب کے بیٹے موجود ہیں پھر اپنے ساتھیوں سے متوجہ ہو کر کہنے لگا یہ تو سب قتل ہو چکے سیدنا عمر رسطلان ہوگی سن کر رہ نہ سکے اور اس سے کہا اللہ کے دشمن جھوٹ کہتے ہو جن کے تم نے نام لی ہیں سب کے سب زندہ ہیں اور ابھی تیرا برا دن آنے والا ہے اس وقت ابو سفیان کہنے لگا اچھا آج بدر کے دن کا بدلہ ہو گیا لڑائی تو ڈول کی طرح ہوتی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر تم اپنے مقتولین میں مصلح کیا ہوا دیکھو گے جس کا میں نے حکم نہیں دیا تھا تاہم اسے برا بھی نہیں سمجھتا پھر اس نے دو مرتبہ حبل کی جائے کا نعرہ لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رسطلان ہم سے فرمایا اسے جواب دو جواب کیوں نہیں دیتے صحابہ رسطلان ہم نے پوچھا اللہ کے رسول کیا جواب نے فرمایا کہو اللہ ہی سب سے بہتر اور برتر اور بزرگ ہے پھر ابو صفیان نے پکارا ہمارا تو عزہ بھی ہے جو تبھارا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جواب کیوں نہیں دیتے صحابہ رسطلان ہم نے پوچھا کیا جواب دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو ہمارا تو مولا کارساز ہے لیکن تمہارا کوئی مولا کارساز نہیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کا علاج سہل بن سعاد سعادی رسطلان ہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزہ احد میں جو زخم لگا اس کا یہ علاج کیا گیا کہ سیدنا علی رسطلان ہوں اپنی ڈھال میں پانی لا رہے تھے اور سیدہ فاطمہ رسطلان ہوں آپ کے مو سے خون دو رہی تھی اور ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زہم میں بھر دی گئی آیت نمبر 153 اور وہ وقت بھی یاد کرو جب جنگ احد میں تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے حالانکہ اللہ کا رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں بھلا رہا تھا پھر اللہ نے تمہیں رنج پر رنج دیئے تاکہ تم ایسی بات پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور نہ ایسی مسئبت پر غم زدہ ہو جو تم پر کیا نازل ہوئی اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے احد کے دن مسلمانوں کو کیا کیا گم پہنچے غمم بھی غم من سے کیا مراد ہے غمم بھی غم من سے مراد ہے کہ ایک یہ کہ اس کا معنی رنج کے بدلے رنج کیا جائے یعنی مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے اسے رنج پہنچایا تو اس کے بدلے میں اللہ نے مسلمانوں کو شکست دے کر انہیں رنج پہنچایا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں کئی قسم کے رنج پہنچائے ایک منافقوں کے واپس لوٹ جانے کا دوسرا شکست کا تیسرا اپنے شہیدوں کا چوتھا اپنے مجروحین کا یعنی جو ان کے مردوں کو مسلح کیا گیا تھا ان کے آزا کٹے گئے تھے پانچ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر کا اور چھٹا اس جگہ جنگ کے انجام کا تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو تمہیں رسول کی شہادت کی افعہ کا غم پہنچایا وہ پہلے تمام غم قسم کے غموں سے بھاری غم تھا اسی آیت میں پھر فرمایا تاکہ تم ایسی بات پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور نہ ایسی مصیبت پر غم کرو جو تم پر نازل ہو تو خوشی و غم میں احتدال کی روش ہے اس جملے میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کا ایسا ذابطہ بتایا ہے جو ایک مسلمان کو کسی بھی مشکل کے وقت کم حمد بننے سے بچاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی تکلیف یا مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ پہلے ہی اللہ کے علم میں ہوتی ہے اور صرف وہی تکلیف اور رنج تمہیں پہنچ سکتا ہے جو پہلے سے تمہارے مقدر میں ہو چکا ہے لہٰذا اس پر افسوس کرنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ رکھو اور اسی سے لو لگاؤ وہی تمہاری مشکلات کو حل کرے گا اسی مضمون کو ذرا تفصیل سے سورہ حدید کی آیت نمبر 23 میں بھی ذکر کرتے ہوئے فرمایا یہ تاکہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوس نہ کرو اور جب اللہ تمہیں کوئی بلائی عطا کرے تو اس پر پھولے نہ سمایا کرو سورہ حدید کی یہ آیت نمبر 23 یعنی ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نہ تو مسیبت کے وقت ڈگمگاتا ہے اور آس توڑ بیٹھتا ہے اور نہ خوشی کے وقت وہ حد سے زیادہ خوش ہو کر اترانے لگتا ہے بلکہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا اور موت دل مزاج رکھنے والا ہوتا ہے آیت نمبر 154 ثمہ انزلا علیکم من بعد الغم امانتا نوعسا یکشا طائفتا منکم وطائفتا من طائفتا قد احمدهم انفسهم جزنون باللہ غیر الحق کی ذن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شئی قل ان الامر قل له للہ یخفونا في انفسهم ما لات یبدون لکا یقولون لو كان لنا من الامر شئی ما قتلنا هاؤنا پھر اس غام کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر امن بکشنے والی انگ تاری کر دی اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی وہ اللہ کے متعلق ناحق اور جاہلیت کے گمان سے کرنے لگے تھے وہ پوچھتے تھے کہ آیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اس معاملے میں جملہ اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں وہ اپنے دلوں میں ایسے باتیں چھپائے ہوئے تھے جنہیں وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے کہتے ہیں کہ اگر اس جنگ میں یا اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ عمل دخل ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں رہتے تب بھی جن لوگوں کے لیے مرنا مقدر ہو چکا تھا وہ یقیناً اپنی قتل گاؤں کے طرف نکل آتے اور یہ شکست کا معاملہ تمہیں اس لیے پیش آیا جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزمائے اور جو کھوڑ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تمہیں اس سے پاک کر دے اور اللہ دلوں کے خیالات تک کو خوب جانتا ہے اتنے شدید غم قسم کے غموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونگ تاری کرنا ایک نعمت اور غیر متوقع اور غیر معمولی مدد تھی اللہ کی طرف سے اونگ سے جسمانی اور روحانی دونوں طرح کا سکون حاصل ہو جاتا ہے بدن کی تکاوٹ دور ہوتی ہے اور غم یکتم بھول جاتے ہیں چنانچہ سیدنا ابو تلہر از طران ہو کہتے ہیں کہ احد کے دن این جنگ کے دوران میں مجھے اونگ نے آ لیا تلوار میرے ہاتھ سے گرنے کو ہوتی میں اسے تھام لیتا پھر گرنے کو ہوتی پھر تھام لیتا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے پھر کمزور ایمان والوں اور منافقوں کا حال جو مسلمان غزو اہود میں شریک ہوئے تھے جب سب ایک جیسے پختہ ایمان والے اور علول عظم اور بھادر نہ تھے بلکہ کچھ کمزور دل بھی تھے انسار میں سے کچھ منافقین بھی تھے جو انسار کے رشتے دار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک تھے یہ عبداللہ بن عبی کے ساتھیوں کے علاوہ تھے یہی وہ لوگ تھے جنہیں نہ اسلام کی فکر تھی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں بس اپنی ہی جانوں کی فکر تھی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ابو صفیان نے دوبارہ حملہ کر دیا تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا کبھی وہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے فتح و نصرت کے جو دعوے کیے تھے مطلق ترمزی میں جروائت آئی ہے وہ یوں ہے کہ یہ دوسرا گروہ منافقین کا تھا جنہیں اپنی باتوں کے علاوہ اور کسی بات کی فکر نہ تھی وہ قوم میں سب سے زیادہ بزدل سب سے زیادہ مرعوب اور سب سے زیادہ حق کی امائیت سے گریز کرنے والے تھے جنگی تدابیر اور ان کے مطلق مشورے میں ہماری بات کو بھی لائک توجہ سمجھا جا سکتا ہے واقعہ یہ ہے کہ اس گروہ کے لوگوں کا بھی یہی خیال تھا کہ جنگ مدینہ میں رہ کر لڑنی چاہیے اور ان کی یہ رائے کسی سواب دید پر نہیں تھی بلکہ محض بزدلی کی بنا پر تھی اب شکست کے بعد انہیں یہ کہنے کا موقع میں اثر آ گیا کہ اگر ہماری رائے پر عمل کیا جاتا تو یہ برا دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا اور یہ ہمارے بھائی بند یہاں پر مارے نہ جاتی اللہ تعالیٰ کی تقدیر یہ ہے کہ جس مقام پر کسی کی موت واقعہ ہونا مقدر ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی بہانے وہاں سے اپنے مقررہ وقت پر پہنچ کے رہتا ہے وہ مقام کون سا ہوگا یہ ایسی بات ہے جس کا اللہ کے سوا کسی کو بھی علم نہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سور لکمان کے اندر وَمَا تَدْرِ نَفْسُمْ بِأَيِّ اَرْزِنْ تَمُوتْ کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں کہ وہ کس جگہ مرے گا یعنی اگر جنگ برپا نہ بھی ہوتی تو جن جن لوگوں کا یہاں مرنا مقدر ہو چکا تھا وہ کسی نہ کسی طرح یہاں پہنچ کے رہتے اور اگر میدان جنگ میں ان کا مرنا مقدر ہوتا اور میدان جنگ میں نہ آنے کہ ہزاروں جتن کرتے وہ کسی نہ کسی ہیلے بھانے سے یہاں پہنچ کے رہتے کیونکہ اللہ کی تقدیر باقی سب باتوں پر غالب ہے اس جنگ اور پھر اس میں شکست کے واقعے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ ہر مسلمان کے متعلق سب کو پتا چل گیا کہ وہ اپنے ایمان میں کس قدر مضبوط ہے بہادر ہے اور عظم کا پکہ ہے اسی طرح کمزور ایمان والوں بزدلوں اور منافقوں کا بھی سب کو پتا چل گیا گویا یہ جنگ ایک امتحان گا تھی جس نے واضح کر دیا کہ ہر ایک کے دل میں کیا کچھ ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مخلص مسلمان اپنی کمزوریوں کو دور کر سکیں اور ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے وسائز وسو اور کمزوریوں سے پاک صاف کرنے اور منافقین کا نفاق کھل کر سامنے آ جائے اور لوگوں کے خوبص سے باطن سے بچ سکیں جس دن دونوں لشکروں کی مدھ بھیڑ ہوئی تو تم میں سے کچھ لوگ جو پسپا ہوئے تو ان کی وجہ محض یہ تھی کہ ان کی بعض لگزشوں کے بنا پر شیطان نے ان کے قدم دگمگا دیئے تھے بلا شبہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور برد بات ہے اہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گز جمع ہونے والے صحابہ غزوہ اہد میں شکست کے بعد بعض مخلص مسلمانوں نے بھی فرار کی راہ اختیار کر لی بالخصوص اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی افعہ پھیلی تھی اور مسلمانوں کے عسان خطا ہو گئے تھے اس آیت میں بیواز ایمان کا سب اسے مراد اسی درے کو چھوڑنے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کی غلطی تھی جو مسلمانوں سے سرزد ہو گئی تھی اور یہ راہ فرار اختیار کرنا ان مومنوں کے اپنے عظم سے نہ تھا بلکہ یہ ایک شیطانی چال تھی جو کارگر ہو گئی ورنہ ان کے دل ایمان پر قائم تھے اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف تیرہ یا چودہ مسلمان رہ گئے تھے جن میں سات مہاجرین اور سات انسار تھے مہاجرین میں سے سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق سیدنا علی سیدنا طلعہ بن عبید اللہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف سیدنا زبیر بن عوام اور سیدنا سعد بن عبی وقاس رضی اللہ عنہم تھے البتہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے رائے ففرار اختیار کی چنانچہ شیعہ حضرات سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم پر ایک تان یہ بھی کرتے ہیں حالانکہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فرار محض شیطانی دھوکہ تھا ایمان کی کمزوری کی بنا پر نہ تھا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قصور معاف کر دیا سیدنا سعد اور سیدنا طلح رضی اللہ عنہم کی فضیلت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور کفار نے آپ کے گھرہ ڈال لیا تو اس دوران میں دو صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاس اور سیدنا سعد صلی اللہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے جان ساری کے بے مثال نمونے پیش کیے چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہم کے بعد کسی کے لئے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنے آپ کو یا اپنے ماں باپ کو فیدا کیا ہو غزہ اہد کے دن آپ سیدنا سعد صلی اللہ عنہم سے یوں فرماتے تھے تیر مارو میرے ماں باپ تم پر فیدا ہوں سی بخاری کی یدیث ہے سیدنا طلح رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے یہ بھی ماہر تیر انداز تھے کافروں کے تیر روکنے کے لئے سیدنا طلح رضی اللہ عنہم کے پاس کوئی چیز نہ تھی انہوں نے اپنا بازو آگے کر دیا اور سب تیر اسی پر برداشت کرتے رہے کیس بن ابھی حاظم رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے طلح رضی اللہ عنہم کا وہ ہاتھ دیکھا جس سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا وہ بالکل شل ہو گیا تھا یہ بھی سی بخاری کی حدیث ہے تو آج کی جو تفسیر ہم نے پڑھی ہے اس میں غزوہ اہد میں شکست کے اسباب اور غزوہ اہد میں شکست کے بعد کے حالات ہم نے پڑھے ہیں اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صاف صاف بتایا ہے کہ کس وجہ سے ان کی شکست ہوئی اور شکست کے بعد اور شکست کے دوران جو بھی منافقین کے کردار تھا یا جو مخلص مومنوں سے شیطان نے کروایا وہ سب آج ہم نے تفسیر میں پڑھا اس میں ہمارے سیکھنے کی یہ بات ہے کہ جب ہم اللہ کا راستہ چن لیتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت مخلص ہونا چاہیے اور ہر طرح سے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں پیش کر دینا چاہیے کبھی میدان جنگ ہو یا چاہے وہ عام حالات ہو جیسے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کے کام کے لیے بلائے جائے ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو حاضر رکھنا چاہیے اور دل میں ہمارے یہ وسوسے نہیں آنے چاہیے کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا یا کہیں ہم کسی غلط راستے پر تو نہیں ہیں اس طرح کے وسوسوں سے خود کو بچائیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دین پر استقامت کی دعا مانگیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین پر استقامت کی دعا سکھائی اور کسرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے یا مقلب القلوبی ثبت قلوبی نعلا دینک اے دلوں کو پھرنے والے اے دلوں کو جمانے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جمع دے آمین اللہ ما زینا بزینا تل ایمان اللہ ما ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت آمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی